السلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو منافق کی اپکمنگ اپیسورس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اجالہ پرگننٹ ہوتی ہے اور یوں اس کی پرگننسی کا وقت مکمل ہو جاتا ہے آخر وہ دن آ جاتا ہے جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے اجالہ ہسپیٹل میں ہوتی ہے لیکن سبیہا بیگم نے ڈاکٹر کے ساتھ مل کر پہلے سے ہی پلاننگ کر لی ہوتی ہے کہ جیسے ہی اجالہ کا بچہ اس دنیا میں آ جائے گا آپ نے وہ بچہ مجھے پکڑا دینا ہے اور یوں سبیہا بیگم وہ بچہ سوبیا کو پکڑاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اجالہ ابھی ہوش میں نہیں تو بہتر ہے کہ اس کے ہوش میں آنے سے پہلے ہی تم لوگ ملک سے باہر چلے جاؤ اجالہ کے بچے کی خبر جب اس کی ماں کو ملتی ہے تو بہت خوشی سے ہسپیٹل آتی ہے تو آگے اجالہ کی ماں کی ملاقات سبیہا بیگم سے ہوتی ہے وہ سبیہا بیگم کو پوتے کی مبارک بات دیتی ہیں لیکن سبیہا بیگم جواب میں کہتی ہے کہ اجالہ کا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا تھا اور ارمان اسے دفنانے چلا گیا یہ خبر سن کر اجالہ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے لیکن دوسری جانب جب اجالہ کو ہوش آ جاتا ہے اسے یہی بتایا جاتا ہے کہ اس کا بچہ اس دنیا میں نہیں رہا روتی ہے چیختی ہے چلاتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا اسے اس جس کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا وہ اپنی ماں سے کہتی ہے مجھے اس کی آواز سنائی دے رہی تھی جیسے وہ بلا رہا ہو لیکن یہ تو نرس ڈاکٹر سبیہا بیگم کے ساتھ ہی ملے ہوتے ہیں لیکن سبیہا بیگم نے تو اپنا مطلب پورا کر لیا نا لیکن اجالہ کو کچھ دنوں بعد پتہ چل ہی جاتا ہے کہ اس کا بچہ زندہ ہے اور اس کے بچے کو اس سے چھپایا گیا تو اجالہ ارمان سے نفرت کرنے لگ جاتی ہے کہ ارمان میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی آپ اس حد تک بھی گر سکتے ہیں جس پر وہ رو رہی ہوتی ہے کہ ارمان آپ کا کیا بھروسہ کیا جائے جو انسان اللہ پاک کے کلام پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا سکتا ہے اس سے میں اور کیا توقع کروں جسے خدا کبھی خوف نہیں اور یوں اجالہ آخر کار ارمان کو چھوڑنے پر امادہ ہو جاتی ہے اور اس سے طلاق مانگ لیتی ہے اور یوں اجالہ گھر چھوڑ کر حمزہ کے پاس چلی جاتی ہے اور حمزہ سے خلا کا کہتی ہے یوں حمزہ اس کی خواہش پر خلا کا کیس درج کرتا ہے لیکن اجالہ سے رشتہ ہتم ہونے کے بعد جب اجالہ اپنی زندگی میں حمزہ کے ساتھ ہسی ہوشی گزارنا شروع کر دیتی ہے تو تب ارمان کو احساس ہوتا ہے تب سٹارٹ ہوتا ہے اس کا ماں کا فاتح عمل تو ناظرین اس میں ہماری پریڈکشن یہی ہے کہ وہ بچہ سچ میں ہی مر جائے گا اور یوں پھر سے ارمان اور صوبیہ خالی ہاتھ رہ جائیں گے یوں تو ارمان کو ایک طرح اپنے کیے کی سزا مل جاتی ہے اور دوسری جانب ارمان کو اجالہ کی محبت کا اب احساس ہوتا ہے کہ وہ اجالہ سے محبت کرتا ہے اور بے انتہا محبت کرتا ہے یوں اب ارمان کے پاس سوائے پشتاوے کے کچھ بھی نہیں بچا اور صوبیہ بیگم بھی پیرالائز ہو جاتی ہیں ارمان صوبیہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور صوبیہ بیگم اپنی زندگی کے آخری لمحات اور ہوم میں گزارتی ہیں اور ارمان پاگل ہو جائے گا یہ تو تھی ہماری پریڈکشن پر ویورز آپ کے اس کے مطالق کیا رائے ہمیں اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجئے گا امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریے شکریہ